بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں طب نبوی کے حوالے سے رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین جتنے بھی فرامین آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں سب کا ریفرنس نیچے دیا گیا ہوا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قدو کے حوالے سے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدو کھائیں کیونکہ اکل کو زیادہ اور دماغ کو بڑھاتا ہے قدو کھانا انسان کو سکون دیتا ہے اور غصے کی آگ کو بجا دیتا ہے روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قدو کھایا تو ان کا قوم کے بارے میں غصہ ختم ہو گیا اور چونکہ قدو اکل کو زیادہ کرتا ہے اور جس کی اکل زیادہ ہوگی وہ غزب کی قوت پر غالب ہوگا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خربوزہ سے پھلوں کی ضرورت پوری کرو کیونکہ اس کا پانی رحمت اور اس کی مٹھاس جنت کی مٹھاس ہے اگر 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 کھائیں تو بیماری ہے اگر اکٹھے کھائیں تو شفا ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مام کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش احلاق پیدا ہوں رسول عودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک پورا انار کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو چالیس راتوں تک روشن کر دے گا رسول عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیرے کو نمک کے ساتھ کھاتے تھے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کا حلوہ بہت پسند تھا آپ کا کھانا اکثر کھجور اور پانی ہوتا تھا آپ کھجور کو دودھ کے ساتھ بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے رسول عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بہک کھاؤ آنکھوں کی سیاہی کو حتم کرتا ہے دل میں محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے خاملہ خواتین کو کھلاو کیونکہ یہ اولاد کی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہرمل کی جڑ اور شاہوں میں ایک راز چھپا ہوا ہے اور اس کے دانے میں بہتر بیماریوں کی شفا ہے اس لیے اس سے علاج کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نائے پھلوں میں ایسے فوائد ہوتے ہیں جو موسم کے احتتام پر نہیں ہوتے نائے پھل کھانے سے بدن تندرست ہوتا ہے اور دل سے غم و اندوہ دور ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زیتون کے تیل سے استفادہ کریں کیونکہ سعودہ سفرہ اور بلگم کو ختم آساب کو کوئی بیماری کو ختم احلاق کو نیک انسان کے نفس کو خوش اور غم کو ختم کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نبی نے خداوند متعال سے اپنے لوگوں کی سنگدلی یعنی سخت دل ہونے کی شکایت کی خدا تعالیٰ نے دعا کے دوران ہی اسے وحی بیجی کہ اپنے لوگوں کو مسور کی دال کھانے کو کہو کیونکہ یہ دل کو نرم کرتا ہے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے تکبر کو ختم کرتا ہے اور نیک لوگوں کا کھانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لسن کھائیں اور اس سے اپنا علاج کریں لسن ستر بیماریوں کا علاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بینگن کھاؤ اس نے رسالت و بلائت علی کی گواہی دی ہے اور درختوں میں سب سے پہلے ایمان لائے جو اس کو اس یقین کے ساتھ کھائے کہ اس میں بیماری ہے تو یہ اس کے لیے بیماری ہے اور جو اس اعتقاد کے ساتھ کھائے کہ یہ دوا ہے تو وہ اس کے لیے دوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی شہر میں داہل ہو تو اس شہر کا پیاز کھاؤ یہ تم سے اس شہر کی وبا کو دور رکھے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترانج یہ دل کو روشن کرتا ہے اور دماغ کی طاقت کو بڑھاتا ہے رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زکان خدا کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہے خدا اس کو بیماری کی طرف بیچتا ہے تاکہ وہ بیماری کو برطرف کر دے رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانسی سے نفرت نہ کرو کیونکہ یہ فالش اور مغزی سکتا سے محفوظ رکھتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی نے خدا سے کمزوری اور قلتِ جمع کی شکایت کی اللہ نے انہیں خلیم کھانے کا حکم دیا تو بہتر ہے خلیم میں گندم ڈال کے کھائی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا نے ہر مرز کا علاج بیجا ہے اور ہر مرز کے لیے ایک دوا قرار دی ہے پس اپنا علاج کرو لیکن حرام سے علاج نہ کرو امام جفر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا شراب کو دواوں میں ملا سکتے ہیں آپ نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حرام سے شفا حاصل کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روٹی کا احترام کرو جب دسترحان پر روٹی رکھ دی جائے تو اس کے علاوہ کسی کا انتظار نہ کرو اس کو پاؤں میں نہ رون دو اور چھوری سے نہ کاٹو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص پھل کھاتا ہے اور خدا کے نام پر کھانا شروع کر دیتا ہے پھل اس کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعرات کو نہ ہم کاٹے گا اسے آنکھ کا در اور سردر نہیں ہوگا ایک نہ ہم چھوڑ دے جمعہ کے دن کاٹے جمعرات کو زہر کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص سورج کے نیچے گرم کی ہوئے پانی سے غسل کرے گا وضو کرے گا یا پیے گا وہ برس میں مبتلا ہو سکتا ہے کپڑے سے چہرہ کو ساف کرنے کے بارے میں فرمایا کہ کپڑے سے چہرہ کو ساف نہ کریں اس سے شدابی و تازگی ختم ہو جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی کھانے سے پہلے نمک کھالو کیونکہ نمک ستر بیماریوں کا علاج ہے جن میں پاگلپن جزام چمبل گلے کی سوزش دانک میں درد اور پیٹ میں درد شامل ہے اور بہتر ہے آرگینک نمک یوز کیا جائے آئیوڈی نمک استعمال نہ کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر کام کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور تندرست رہنے کے چار طریقے ہیں کم بولنا کم سونا کم چلنا اور کم کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قدو زیادہ کھایا کرو اگر اس سے کوئی خلقی زود حضم چیز ہوتی تو خدا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے وہی اگاتا جب بھی کوئی شخص شوربہ تیار کرے تو اس میں قدو زیادہ ڈالے اس سے دماغی قوت میں زیادتی ہوتی ہے اور عقل بڑھتی ہے جو شخص قدو کو مسور کی ڈال کے ساتھ کھائے گا اس کا دل خدا کا ذکر کرتے وقت نرح ہو جائے گا اس سے قوت جنسی میں بھی اضافہ ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا نے بان مچھلی گو اور چھلکے کے بغیر مچھلی کو حرام کرا دیا ہے وہ مچھلی کھاؤ جس کے اوپر چھلکے کے ساتھ کرنڈ ہوں تو یہ تھے طبق کے حوالے سے رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرمین اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کے فرمین آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھانکس فر ووچنگ اللہ حافظ